اسلام علیکم میرے عزیزو آپ کا میرے عزبان آسم جلال میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے عزیزو میرے حیمد نظرہ ایک نظر آپ اس مریم ڈاکورانی پر بھی ڈالیے یو اے کا دیا گیا توفہ ایک بی ایم ڈبلی جس کی قیمت دو کروڑ اکاسی لاکھ روے بنتی تھی اور اس نے اسے صرف چوتیس لاکھ میں قرید آتا اور پھر اس کے کرپٹ باب نے سعودی عرب سے دی گئی ایک توفہ میں مرسیڈیز گاڑی اور زرداری نے تین بلٹ پروف گاڑیاں قوائد میں چینجن کر کے قانون اور قوائد میں چینجن کر کے بہت کم قیمت پر خریدی تھی کیا یہ توشہ خانہ کا کیس ان پر نہیں بنتا لیکن یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ سکندر راجہ ان دونوں پارٹیوں کا بہت بڑا آلہ کار ہے یہ بہت بڑی کرپشن کی گئی ہے اس سے مل کر میرے عزیزو میرے عزیزو اور ہماری عدالتیں یہ کیوں خاموش بیٹھی ہیں یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوا ہے آخر ان کی خاموش رہنے کی کیا ریزن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو یہی مریم ڈا قرآنی کے پاس ان تمام ججج کی نازیبہ ویڈیو موجود ہیں اور وہ ان کو بلیک میل کر رہی ہے اور پھر آزاد دھنگ دنا دی پھر رہی ہے آج ایک بڑا افسوسنا واقعہ فیصل آباد محمودہ آباد میں ہوا ایک باپ نے غربت سے ٹانگا کر اپنی دو جوان بیٹیوں کے گلے کاٹ دی ہے اور بعد میں آپ نے آپ کو بھندہ لے کر اپنی جانتے لے لیں تو یہ ہے ہماری پاکستان کی قوم کے ساتھ جو اس وقت مہنگائی کی وجہ سے گزر رہی ہے اور یہ ہمارا کرپٹ وزیراعظم کہتا ہے کہ میں بہت تجربہ کار گورنس کرنے کا شخص ہوں لیکن اس سے کوئی گورنس نہ ہی اس سے کوئی پاکستان کی معیشت اور نہ ہی اس سے کوئی کنٹرول ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود ایک کرپٹ اور چوڑ ڈاکو اور لوٹیرا شخص ہے سوائے اس کو اپنی کرپشن بچانے اور نیب کو اس نے جو فارق کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں میرے زیزہ مرے عباد ایک اور نیوز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ امریکہ کے بہت بڑے نیوز پیپر جسے ورلڈ سٹریٹ جنرل کہتے ہیں اس میں آج ایک نیو چھپی ہے کہ نواز شریف نے بیس ملینز ڈالرز یو اے کی ایک کمپنی جو ایک ایک ایکویٹی گروپ ہے اور اس کا نام اجراب ہے جس کا ڈائریکٹر آرف نکوی صاحب ہے اس کے ذریعے کے الیکٹرک جو کراچی میں ہے اس کا کانٹرکٹ دینے کے لیے اس نے بیس ملینز ڈالرز اور آج تک اس نواز شریف کرپ نے اس کی تردید نہیں کی کیونکہ اس نے بیس ملین ڈالرز لیے ہیں اور یہ تردید کیسے کر سکتا ہے اگر یہ نیوز غلط ہوتی تو اس نیوز پیپر امریکہ کے اس نیوز پیپر کو یہ عربوں کے حساب سے سو کر سکتا تھا لیکن چونکہ اس نے بیس ملین ڈالرز لیے ہیں اس لیے بڑا خاموش بیٹھا ہوا ہے تو میرے عزیزوں میرے حامتوں اس خاندان سے عمران خان نے اپنی جان چھوڑوانے کے لیے اب ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور عمران خان کا ساتھ ضرور دیں گے اس کے ساتھ میں آپ سے جات چاہوں گا عمران خان زندہ باد پاکستان پائند آباد تینکیو